اسلام علیکم میں ہوں ناہی دنساری اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو جیو احساس رمضان ٹرانسفمیشن کے سیگمنٹ افتار میں کیا ہے آج افتار میں بہت آسان چیزیں ہیں اور وہ ہے ہم بنا رہے ہیں سبروسو کی چکن کچوری زندگی آسان ٹائم سیف اور اتنی ساری ورائٹی آپ کو ملے اور آپ کو آرام مل جائے رمضان میں تاکہ آپ عبادت میں زیادہ ٹائم لگا سکیں تو یہ میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ تیار ہے اس کے ساتھ میں ایک اور چٹنی بناوں گی املی کی اور ایک ہری چٹنی کیونکہ اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے تو ہم دونوں ٹائم سیف کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ آپ کے لئے وندرز کر سکتا ہے مطلب آپ کی زندگی بہت آسان میں ڈال رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل بوٹل میں سے میں اس لئے نہیں نکال رہی کہ بوٹل جو ہے وہ بڑی پریکٹیکل بوٹل ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتے ہوں کہ وہ گھر کے استعمال کیلئے کہ ہلکا ہلکا نکلتا ہے مجھے تو بس ڈالنا تھا کہ ٹائم سیف ہو اور جب تک یہ گرم ہو رہا ہے میں کیا کرتی ہوں چٹنی کی تیاری املی کی چٹنی ہے یہ اس میں میں ڈالتی ہوں املی اور اس میں آپ ڈالیں گے لیمن جوس اور یہ چٹنی جو ہے بنا کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے اندار سونف اور زیرہ اور اس میں تھوڑی سی سونٹ ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک زیادہ نمک نہیں ڈالنے کی ضرور ہے اب آپ دیکھیں ہمیشہ مجھے آپ کو ہم کو سب کو ٹائم اگر سیف کرنا ہے اور یہ آپ چین ہی ڈال دیں گے تقریباً میں ڈال رہی ہوں تھری ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کرشت ریڈ چلیز یہ تھوڑی چٹ پٹی اچھی لگتی ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ ہوتا ہے ٹائم سیف کرنے کا طریقہ کہ ایک وقت میں آپ کے دو کام ہو رہے ہوں یہ یہاں پکری ہوگی اچھا یہاں تیل گرم ہو رہا ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں میں بناوں گی ہری چٹنی اور ہری چٹنی میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آپ نے گرین چیلیز لے لیں تین چار اس میں آپ نے ڈالا پودینہ تھوڑا پودینہ تھوڑا ڈالا کریں کیونکہ پودینے سے چٹنی کالی ہو جاتی ہے ہرا دھنیا زیادہ پودینے کے صرف چار سے پانچ پتے اور دریوش شریف پڑھ کے میں اس میں ڈالوں گی کالونجی ٹھیک ہے اور ادھر بھی میں ایک چٹکی کالونجی اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس میں آپ تھوڑا سا ڈالیں گے لیمن جوس اور اس کو ہم کر لیں گے گرینڈ چٹنی تیار اچھا یہ میں اس وقت اس کو تھوڑ نہیں کرنا ہے تیل ابھی زیادہ گرم نہیں ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ اس کو اندر کا جو اس میں چکن کی فلنگ ہے اس کو بھی کک ہونا ہے اور میدہ کچھا ہے کوئی یہ ککچھ نہیں ہے میدہ یہ کک ہوتی رہ گی اتنے میں ہم چٹنی کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت زبردست کچوریاں ہیں سب روسوں نے جو انٹریڈیوز کروائی ہیں یہ چٹنی جو ہے املی کی پک گئی سا کلر آپ دیکھیں زبردست اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ میں نے تو آپ کو تھوڑی سی سکھائی ہے آپ جب بنائیں تو زیادہ بنائیں تاکہ آپ اس کو سٹور کر سکیں ٹائم سیف کریں یہ ہو گئی چٹنی تیار اس کا پلیٹر میں لے آتی ہوں ادھر اس میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ادھر ہم رکھیں گے املی کی چٹنی یہ اب ہلکا ہلکا فرائے ہوگا کچوری ہلکی ہلکی فرائے ہوگی اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں یہ چٹنی ہو گئی تیار یہ آپ کی ایک چٹنی اور اس آدھ ایک اور چیز بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور وہ ہے دہی اس کو چھیڑنا نہیں ہے ہمیں اور جب یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کرشے جامشیری کا شربت جو ہر دسترخون کی جان ہے میرے حساب سے اور ہر گھر میں پسند کیا جاتا ہے اچھا ہر بات اس میں سپون چلانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا پہلے میں چمچے سے پہلے فوق سے ڈال کے یہ دیکھ لوں میں یہ دیکھیں آپ کی براون ہو گئی ہے اس کو اوورکک نہیں کرنا ہے بلکل صحیح کلر لائٹ اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں جب یہ فرائنگ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اس وقت ہوتا ہے در آپ یہ کپڑوں پہ سٹین پڑنے کا اور یہ مجھے لگائے کہ میرے پر بھی آیا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا پڑے گا کہ ایریل سے اپنے کپڑے فوراں دونے ہوں گے اس لیے کہ یہ جو سٹین ہوتا ہے یہ بہت ڈینجر سٹین ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ یہ پاؤچ بنایا ہے انہوں نے کچوری کا دیکھیں یہ کرییچیف چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے دستخان پہ ٹیمٹنگ لگتی ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے میرے دستخان پہ نئی سے نئی چیز ہو اور آپ نے محنت بھی نہیں کری بھی بغیر محنت کے یہ چیز بھی بن جائے گی آپ کے نماز عبادت قرآن سب ہو جائے گا اب اس کو میں نکالتے ہوں اور اسی کے ساتھ آپ نے کرشی جامع شیری سرف کریں گے یہ جو کچوریاں بنی ہیں سبروسو کی اس کو آپ نے سرف کرنا ایک گرین چٹنی اور عملی کی چٹنی کے ساتھ نہ کچھ یہ میں یہاں سے بن کرتی ہوں اس کو میں ہٹاتے ہوں اور یہ اس میں ہم رکھیں گے یہ چٹنیاں یہاں پر اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ یہ فرائیڈ چیزیں ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ چکنے ہو جاتے ہیں جب چکنے ہو جاتے ہیں بے خیالی میں آپ کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو وہ دھبے ساف کرنا جو سٹبن سٹینز ہیں یہ بہت جلدی پہلے یہ ذرا میں نکال دوں اور اس کو میں ادھر رکھتی ہوں یہ دیکھیں سب بروسو کی کچوری جو میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے ابھی میں نے نکالا اور جب میں نے کچوریاں نکالی تو یہ ہاتھ چکنے ہو گئے جب ہاتھ چکنے ہو جاتے ہیں بے خیالی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی گرمی ہے پسینہ آیا اپنے کپڑوں پر ہاتھ لگایا ہے پوچھ لئے وہ ہو گیا سٹین یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہے ایریل واشنگ پاورر جو بیس پاورر ہے آپ کے کپڑے ساف کرتا ہے کپڑے ساف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خوشبو جو اس میں آتی ہے جو برقرار رہتی ہے فور 24 آرز تو آپ نے اس سے فوراً واش کرنا ہے خوشبو بھی اور بہت ریفریشنگ تو یہ تھی آج کی ڈش جو ہم نے بنای سبروسو کی چکن کچوری اس کے ساتھ ہم نے بنای گرین چٹنی اور یہ ککٹ املی کی چٹنی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی افتار ٹیبل پر